میکمہ تعلیم سندھ کی اسٹرنگ کمیٹی کے اجلاعات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال نوی اور فستیر کے امتعانات جولائی اور اگس میں منقت کی جائیں گے جبکہ اس سال پریکٹیکل امتعانات بھی لیے جائیں گے اجلاعات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتعانات اختیاری مضامین کے ہی ہوں گے جبکہ جو بھی بچہ اس مضامین میں فیل ہوگا اس کو پاسنگ ماں دی جائیں گے کلاس پہلی سے آٹھویں تک امتعانات لیے جائیں گے اور یہ امتناتی سکولز اپنے طور پر لیں گے اس سال صبح سینج میں موسم گرمہ کی تعطیلات نہیں ہوں گی تاہم اگر درجہ حرارت زیادہ ہوا تو صورتحال کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے گا حضرت تعلیم و محنت سینج سعید غنی کی زیر صدرت بوت کے روز سینج اسمبلی کی کمیٹی روم میں میکمہ تعلیم کی سٹیلنگ کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا اجلاس میں سیکرٹری تعلیم احمد بخش نارجو اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ صرف اختیاری مضامین کے امتنات ہوں گے اور اس سال میٹریک اور انٹر میں پریکٹیکل کے امتنات چھوڑی امتنات کے بعد دی جائیں گے پریکٹیکل امتنات اپنے اپنے سکول اور کالج میں ہی ہوں گے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ امتنات کے پنت воспبات پہلے مرلے میں crat 12 اور 12 کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا جبکہ نوی اور 11 کے نتائج ان دنوں کلاسس کے بعد کی جائیں گے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس سال صورتحال کے پیش نظر نامی اور گیاروی کے گزر سال امتعانات نہ لیے جانے کے باعث اس سال میٹرک اور انٹر میں اختیاری مضامین میں اگر کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو اس کو پاسنگ مات دے کر پاس کیا جائے گا اور ان کے لازمی مضامین کے مارس اسی بنیاد پر دیے جائیں گے سرزر کمیٹی میں یہ بھی فصلہ کیا گیا کہ اس سال پہلی سے آٹھوی تک کے امتعانات لیے جائیں گے اور یہ امتعانات اسکول اپنے طور پر لیں گے اس موقع پر سعید غنی نے کہا کہ اس سال کرونا وائرس کے باعث صورتحال کے پیش نظر ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو اچھے نہیں ہیں لیکن مجبوری کے تاج یہ فیصلے کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ پری پرائمری اور پرائمری کلاسس میں تدریسی عمل کا غاز انشاءاللہ 20 جون سے ہو جائے گا موسم گرمہ کی تحتیرات کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ اس سال موسم گرمہ کی تحتیرات سندھ میں نہیں ہوں گی مزید ایڈیوکیشن کی نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بے لیکن بٹن کو ضرور پشک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں اب دیجئے اگری ویڈیو تک مجھے محمد سمرن کو اجازت اللہ حافظ